اور اپنا وقت پڑھائی پر لگائیں گے آپ مجھے یقین ہے آپ جے ڈبل ای بھی کریک کریں گے آپ نیڈ بھی کریک کریں گے اور جو بھی ٹوف ایکزیمز ہوں گے وہ آپ کریک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عمر پڑھائی کی ہوتی ہے اور آپ لوگ پڑھائی پر زیادہ وقت دیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچیف کریں گے ڈاکٹر قسم اسلام صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس لڑکی کو ابھی ٹریڈیشنل وے میں یہاں گموسا جو ہے پہنایا گیا ہے اور جو خواب ہوتا ہے بہت سارے بچوں کا سکول میں کہ کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر قسم اسلام صاحب آپ کے مہتشوری کو جو ہے ہانر کر رہے ہیں فلیسٹیٹ کر رہے ہیں گموسا کے ساتھ میں آپ کے آنٹی کو بھی یہ گموسا پہنایا جا رہا ہے اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سکول میں ہندوستان ایک بڑا دیش ہے بہت سارے سکول ہیں ملینز اور ملینز اف سٹوڈنٹس دے دریم تو بکم ڈاکٹر لیکن بہت کم سٹوڈنٹس ڈاکٹر بن پاتے ہیں لیکن یہ پہاڑی علاقے کی ایک لڑکی کربی انگلانگ ویسٹ ڈسٹک کی ایک چھوٹے سے گاؤں کی یہ لڑکی آج جو ہے وہ فیل کر رہی ہے حالانکہ پانچ سال لگیں گے اس کو ڈاکٹر بننے میں لیکن جب کوالیفائی کیا ہے اس نے تو ہمیں یقین ہے یہ پانچ سال بھی وہ ایسے ہی محنت کر کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر بنے گی سٹیتسکوپ بھی اس کو دیا گیا ایک سائٹیشن دیا گیا ہے سیٹیفیکٹ آف اپریسییشن یہ بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے زندگی میں کہ ان کے پیرنٹس کے گھر میں آ کر کے گھر کو آ کر کے ان کے پیرنٹس کو بھی آنر کیا جائے اور پیرنٹس کے پریزنس میں سٹوڈنٹس کو آنر کیا جائے یہ کوئی ورلڈ کب سے کم نہیں ہوتا ہے بچوں کے زندگی میں بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو یہ مومنٹ کو فیل بھی کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھئے میں ایک سپیشل لڑکی ہوں یہ آسان چیز نہیں ہے ملینز این ملینز این ملینز اف سٹوڈنٹس ایسے سب لوگ سکول جاتے ہیں کیا آپ کو لگا کہ آپ ڈاکٹر بنوگی بڑے ہو کر کے یا یہ تھاٹ آپ کو کب آیا کہ آپ ڈاکٹر بنوگی ایک چلی جب میں سکول میں تھی تب میرے پادر پہلے سی مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کیونکہ میرے فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا اس پروفیشن میں تو اس وقت سے دیل میں تو تھا پر میں نے کبھی بھی سریسلی نہیں سوچا پھر بعد میں تین پاس کیا پھر آج مریم نے ایڈمیشن لیا تو پھر اس میں سیشن وہ سکھ ہوتا تھا تو پھر وہاں پہ تھوڑ آیا کہ مجھے بھی مطلب دوکٹر بننا ہے تو پھر مجھے آج مو سپر پورٹی میں ایڈمیشن ملا پھر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان سب کا کچھ بھی نہیں تھا کہ میرے فیملی میں بھی کوئی سائنس ٹریم وہ سب بھی نہیں تھا تو مجھے کوئی باتانے والا گائد کرنے والا بھی نہیں تھا پیرنس تو مجھے سپورٹ کرتے تھے پر گائد والا نہیں تھا تو وہاں پہ گئی تو تیچرز وہ سب ہمیشہ کلاس لینے سے پہلے بھی ہم لوگ کو سمجھاتے تھے کہ ایسے پڑھائی کرو ایسا بنوگے تو فیچر اچھا ہوگا کیریر اچھا ہوگا تو وہاں سے مطلب وہ انسپریشن آیا اور مجھے مطلب دوکٹر بننے کا وہ خواب وہ سیریسنس ہو آیا جو 11-12 وہاں پر حاصل کیا ہے تو جب 11-12 آپ پڑھائی کر رہے ہی تھی تو آپ کو لگا کہ وہاں کی ٹریننگ آپ کو جو ہوا ایک سپیشل ٹریننگ ملے گی کیونکہ آپ آپ سپانسرشپ میں آپ کو آپ نے کہا کہ آپ نے ڈیڈی خوایا 2012 میں you lost your dad جب آپ نے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں تو وہ دو ہزار بارہ میں جو ہوا نے چل بسے اور جب ان کا جو ہوا تھا تو آپ کو کیسا لگا کیا آپ گھڑی ہو کر کہ without your father without support without his support would you grow up and become doctor کیا آپ کو لگا کیا آپ doctor بند پائیں جی میرے پادر میرے studies کے اوپر بہت سیریز تھے پھر پا کے جانے کے بات میرے سیسٹر وہ مجھے گائیڈ کرتے کہ وہ بہت دے پر فینانشلی تو پروبن بھوکا مجھے کبھی دی نہیں سوچا تھا مطلب سوچا تھا کہ برنوگیر پر وہ فکس والا مجھے تھا پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا ہوگا پر ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں بن گئی پر وہاں کے teaching اور support کے وجہ سے آج پہنے آپ ابھی اپران پہنی ہوئی ہے سٹیتسکوپ جو ہے آپ پہنی ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا اور اگلے پانچ سال میں آپ ڈاکٹر بننے والی ایک سے ویزرٹ کے بعد بھی مجھے یقین نہیں تھا پہر پیرنس بہت خوش تھے میرے پرنس بہت خوش تھے میرے برادر تو بہت خوش تھے تو وہاں سے مجھے خوشی ملی کہ وہ لوگ بہت خوش ہے پھر جب میں نے ایڈمیشن لیا پہ 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 کالیج پہنچنے سے پہلے بھی مجھے بہت خوش تھے وہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں کالیج جا رہی ہوں پھر ایڈمیشن کے لیے پہ 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 پہنچنے کے بعد وہاں کے تیچرز اور ڈاکٹر کو سب ان لوگ سے بات کیا پھر بعد میں ایڈمیشن کے لیے پہ پہ پہنچنے کے لیے لاکھوں روپے خرشنا ہوتا ہے یہ نیٹ والی ٹریننگ لینے کے لیے وہ لاکھوں روپے آپ کو جو ہے سپانسر کیا گیا جمال سپر فورٹی کے جانب سے تو کیا آپ کو لگا کہ آپ جسٹس کر پاؤگی اچھا ریزلٹ دے کر کے یہ آپ کو پریشر تھا کیا آپ کو پریشر تھا کہ آپ کر پاؤگی کی نہیں کر پاؤگی کیونکہ یہ لاکھ سپانسر کیا گیا تھا ہاں وہ تو بہت تھا پہلے اچھای فرس یر میں تو بہت ہی مطلب پریشر تھا کیونکہ میں مطلب اس مطلب وہ سٹڈیز وہ سب میں کوپپ نہیں کر پا رہی تھی اور فرس فرس یہ تھا کہ میں فیملی سے بہت دور ہو وہ سب پھر سیکنڈ یر میں پھر میں وہ ایف ادپٹیت کی میں مطلب وہ پریشر تو تھا کیونکہ سر لوگ بہت کچھ کر رہے میرے لئے سٹڈیز اور بکس بھی فری تھا نوڈ بوکس وہ سب اور ٹیچنگز تو سر لوگ آر اوف اصلا وہ لوگ اچھے اچھے تھے کوالیفائیڈ ٹیچرز تھے جو ہم لوگ پر پڑھایا پھر ٹیچنگز اور پھر داؤ کلاسز وہ سب بہت کچھ تھا ہم لوگ پر بہت ٹائم سپین کیا مانی وہ سب کچھ تھا تو پریشر تو تھا اس وقت ابھی فیلحال کیسے آپ محسوس کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو نہ کوئی ڈسٹریک رینک کوئی سٹیٹ رینک کوئی نیشنل رینک نہیں آیا لیکن آپ نے کوالیفائیڈ ضرور کیا اور فری سیٹ آپ نے حاصل کیا ہے دیفو میڈیکل کالیج میں لیکن آپ کو آنر کرنے ازمل فانڈیشن کے خود ڈیریکٹر آپ کے گھر آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے ایسے جو بڑے بڑے فانڈیشنز ہیں اس کے ڈیریکٹرز گھر جا جا کر کے جو ہے سٹوڈنٹس کو پیرنٹس کو آنر کریں اور وہ سیلیبریشن یہاں ہو رہا ہے اور بیک گرانڈ میں میں سن پا رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مرگیاں ہیں وہ بھی بہت جو ہے انجوائی کر رہی ہے سیلیبریشن ان کی آوازوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا کیونکہ یہ تو پرس ٹیم ہو رہا ہے اور پھر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا میں نے مطلب بہت ہی خوش ہو کہ سر لوگ یہاں پہ آئے کہ سر لوگ آئیں گے یہاں اس جگہ میں اور سر لوگ آئیں اس لیے بہت خوش ہو بہت سارے بچے ہندوستان میں ایکزام نیٹ اپیر ہوتے ہیں اس سال سولہ لاکھ کچھ بچے اپیر ہوئے تھے تو اس میں جو ایک سال جو ٹریننگ ہوتی ہے بہت سارے بچے ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں اور دیلوز دیر کانفیدنس دیلوز دیر ہارت اب سوچتے ہیں کہ اب نہیں ہو پائے گا اتنے بچے ایکزام نکھ رہے ہیں مجھے کیسے رینک ملے گا کیا آپ ایسے ڈپریشن سے کبھی گزری ہیں اور اگر گزری تو ہاں ڈیو مینے جاتے ہیں ہاں ڈیو کوپ آپ ڈپریشن سے تو بہت گزری ہو کیونکہ موقتیس ہوتا تھا اور پھر مارکس کام آنے سے بہت ہی مطلب دوک ہوتا تھا اور پیرنٹ سے بھی دور اور پون بھی تو ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور وہ بھی اچھا ہے کیونکہ ہم فون یوز کرنے سے بھی سٹریکٹ ہو جائیں گے تو پھر ایکچولی میں پری کرتی تھی جب دیپریشن ہوتا تھا پھر پری کرتی تھی یا پھر ہم لوگ بھاپے آرٹی میم آرٹی تیچر وہ سب ہوتا تھا تو ہم لوگ ان سے شیئر کرتی تھی کہ میم مارکس کام آ رہا ہے یا پھر تیچر سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ مطلب پھرائی کرو اچھے سے کرو پھر وہ ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا مارکس و سب سوپر فورٹی میں جو آپ نے ٹریننگ لی ہے اس کی کیا سوشالیٹی ہے آپ کو کیا چیز اچھی لگی جس سے آپ جو ہے نیٹ کوالیفائی کرنے میں آپ کو مدد ملی ہے اچھے بہت اچھے ہیں وہ لوگ پرسنیلی سٹوڈن سے بات کرتے ہیں داؤ کلاس میں بھی اگر آپ پوچھیں تو ہمیں اچھے سے باتاتے ہیں اور سر لوگ بہت کلو سے ہم سے وہ ہمیش وہ آتے ہیں جب وہ لوگ فی ہوتے ہیں ہم لوگ کیا پرابلن ہے وہ سب پوچھتے ہیں تو انتریکشن اچھا ہے سوڈنس اور ٹیچرز کے ساتھ سٹین لاک بچے جو ہے امتیحان لکھے ہیں ان میں سے آپ ایک ہو جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بچے ہندوستان میں پڑا ہی کر رہے ہیں ہندوستان بہت بڑا دیش ہے اور اس میں سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گاؤں میں ہوتے ہیں جیسے آپ ایک چھوٹی گاؤں میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور جی رہی ہیں ایسے بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ویسے بچوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ درین تو تم لوگ کر سکتے ہو کیونکہ تم لوگ اچھے سے پڑھائی کرو کیونکہ آج میں سکتے ہو اگر تم لوگ اچھے سے پڑھائی کرو گے انفرینس اگزام دوگے تو وہ شیئر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیونکہ جن کا ڈریم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں ان لوگ کو سپورٹ کرنے کے لئے اچھے سپورٹ کریں گے اس لیے تو لوگ آگے جاؤ وہ تمہارا خیار رکھیں گے آپ کے امی کے لئے آپ کے مدر کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے ان کا کتنا کانٹیویشن تھا آپ کو ڈاکٹر بنانے ان کا تو بہت تھا وہ باہر زیادہ نہیں جاتی تھی جب ہوتی تھی سندھے کو فون کال کرتی تھی اور جب بھی میں بلکتی کہ مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا مجھے بہت دوکھ لگ رہے تو آج 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 لوگ آپ کے پیرنٹ سے دور رکھتے تھے دور اندہ سنس آپ لوگ کو فون استعمال کرنے نہیں دیتے تھے تو آپ کے عمر کے جتنے بھی بچے بچیاں ہندوستان میں ہیں وہ ایک دن ایک پل بھی بینا فون بینا شوشل میڈیا سے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک سال دو سال تین سال بلکے آپ جن بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے تین سال گزارا ہے بینا فون پر ایوی سنڈے آپ کو ضرور پیرنٹ سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا فون پر لیکن جو تری years آپ نے گزارا ہے بینا فون کیا وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو آج آپ میڈیکل سیت فری حاصل کی ہو یہ تو ہے کیونکہ فون سے بہت دسٹریکشن ہوتا ہے اگر تم ابھی فون چلا رہے ہو تو مطلب مائن میں آئے گا مطلب اگر واتساب یا پھر ایف بھی سب یوز کر رہے ہو تو تم مائن میں آگا شاید کچھ نوتی فی نوتی فیکشن میسیج آگا تو ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ کون چک کر لیتیو ایسا تک تو وہاں پہ کون نیوز نہیں کیا تو وہ بہت اچھا فکر مائن میں دسٹریکشن وہ سب نہیں تھا اور ہم لوگ جب بھی فری ہوتے تھے تو ہم لوگ سوتے تو مطلب جب بھی ہم لوگ سونے کا خیال آتے تو ہم لوگ بہت دوپ ہوتا ہے ہم لوگ سوچ سے اگر میں سو جاؤں گی تو پڑائے مطلب وہ لاؤس ہو جائے گا تو ہم لوگ جب بھی فیتہ ہوتے تھے ہم لوگ فرینس میں خلوپ میں ہوتے تھے دیکھ میں یا پھر ستاڑی ہوتا تھا تو ہم لوگ پوریشن سوف کرتے تھے یا پھر پوریشن ایڈیوکیشن ان سائنس یعنی سائنس کا کوئی تصور بھی نہیں کرتے تھے آپ کے گاؤں میں آپ کے فیملی سے اس نے پہلی سٹوڈنٹ ہے جو 11 12 کو اپنے سائنس میں جو ہے ایڈمیشن لیا ہے اور صرف سائنس سے اس نے 11 12 نہیں کیا بلکہ نیٹ ایکزام بھی اپیر کیا اور فری سیٹ اس نے حاصل کیا اور کچھ سال یعنی پانچ سال کے بعد یہ ایک پوٹینشل ایک پرامیسنگ ڈاکٹر بھی بنے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی لڑکیاں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے پڑھائی کرتے ہیں وہ کبھی ہمت نہ بھلے ان کے پیارنٹس بہاہیات ہیں یا ان کے پیارنٹس جو ہے انتخال ہو چکا ہے ایک چیز یاد رکھیں آپ کے ساتھ میں آپ خدا آپ کا God ہے لیکن جب تک آپ میں کانفیڈنس ہیں اور جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے اور یہ شوشل میڈیا ایسے دس ٹیکشن سے بچتے رہیں گے